سیماریا نمندل کشیتر کے پتھل گڑا پرکھن مکھیالے میں سوموار کو ایک مہاریلی کی گئی جو صبح چوک پتھل گڑا سے پرکھن کاریالے تقسیمیت رہی بتاتے چلے جھارکھنڈ سرکار سے پرکھنڈ واسی نے مانگ کی ہے کہ چطرہ سے کشیتری بھاشاؤں میں سے مگہی و اردو کو ہٹایا جائے اور خورتہ کو ہی صرف لاغو کیا جائے ساتھی نیوجن نیتی کے تحت انیس سو بتیس ختیان کو لاغو کرنے کی مانگ کی ہے لوگوں نے بتایا چطرہ زلہ میں کہیں بھی مگہی بھاشا نہیں بولی جاتی جبکہ سرکار دوارہ چطرہ واسیوں پر جبرن مگہی بھاشا تھوپی گئی اس کے علاوہ لوگوں نے کہا جھارکھنڈ میں انیس سو بتیس کا ختیان لاغو ہونے سستانے لوگوں کو روزگار مل پائے گا اگر سرکار لوگوں کی نہیں سنتی ہے تو اگر آندولن کرتے ہوئے لوگ سبھی ترہ سے سرکار کے سسٹم کو ٹھک کرا دے گی مہاریلی کا پرانت راجی پال کے نام ایک پرکھنڈ وکاس پردہ دکاری کو گیا پرمسو پا گیا اس مہاریلی کا سمرتھن سبھی راجنیتک دلو سبھی پنچیت پردھان جن پرتنیدیوں کے ساتھ ساتھ پتھلگڑا پرکھنڈ کے سبھی گرامین جنتا کا نیتک سمرتھن ملا پرمودرانا کریپو موسیقی 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 جھر خاندی جوار ہم جنرلی کی آتے ہیں اور جو 1932 کی جو مملہ اوٹ رہی ہے کہ آستانی نیتی لاغو کریں 1932 کا ہم تماموں کا لاغو کر کے اس کے بعد ہی ہم ستیں گے لیکن ایک مملہ فس رہا ہے کہ جس سمیں شروعات کا دوران میں اندولنگ ان کی پتا جی کیا 1980 میں 1980 میں اندولنگ کیا اندولنگ کا نارہ تھا مارو مہاجان مارو دورو گا خون بھائے گا سنکو پر بلٹ سے نہیں پیپر سے اس کی اندولنگ کی مانگ تھی لیکن اندولن دیرے 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 کس جگہ تک لے پہنچ گئی دھارہ ساری ہو گیا کہ آپ اس کا بھارہ سار چار میں پنپ چکا ہے آپ ایک مرتضی جو بہمان سورین سرکار جو بنا تو یو آؤوں کا جو بھارہ سار دلائیا کہ گھر گھر میں نوکری دیا جائے گا اور ابھی برتوان نے جو وعدہ کر چکے ہیں کہ آج نوجوان لڑکا لوگ پڑھے پڑھ لکے نوکری ملنا چاہیے مانگ کر رہے ہیں تو کار رہے ہیں کہ تارگاچ میں چک جاؤ اس کا نوکری ہو جائے گا آج جھارکن سرکار سے مائی کہنا چاہوں گا کہ جدی تارگاچ میں چک کے جدی نوکری ہو جاتا ہے تو پڑھائی لکھا کرنے کی کیا جرورت ہے تو سیچھا کا جرورت کیا ہے آج کالیا میڈیکالیا ڈاکٹر لوگ تارگاچ میں چک جائے اس کا نوکری ہو جائے گا تو باہری لوگ کا یہ نوکری دے رہے ہیں لیکن جھارکنڈی لوگ کا نوکری کا ایک مدہ ہی نہیں مل رہا ہے اس کا جبرجات آنے ہو لہا سمائے میں جیرے یہ اندولان میں جبری پڑھے تو پرخان میں کیا ہے اس سے جبری پڑھے گا تو ہم جبرجات بھاب روح سے اندولان کریں گے جلہ میں اور جلہ سے نہیں سنیں گے جس کا اندولان کہیں گے تو راجدانی مورابادی مدان میں اس کا جوردار طریقہ یہ جھارکنڈی جو اندولان چل رہا ہے 1932 کے ماملہ پر اس کا جوردار ساسر پڑھے گا ارانے ہو لہا سمائے میں اس کو نہ اس کا کوئی بھوٹ دیں گے نہ اس کا کوئی اس کا سمرتن کریں گے یہی ہم کو بلنے بھائی دادا چچا سب گھر سے نکل کے لیو ہاں کہ آج جھارکنڈ میں یہ دوہرہ نیتی سرکار کر رہا ہو کہیں باہری سے لاکر کے بھرتی کرے تھا تو اب ہی بھاسا پر آگے لو ہاں کہ بھاسا یہاں مگھی چلتا یہاں ہم لوگ کھوٹھا کہے کیوں کھوٹھا بولے تھے اور کھوٹھا سے سب ہماری سمجھے تھے اور تو مگھی لے آوے تھے دادا تو جھارکنڈ کے مٹی سے جنم لے لی ہیں تو باپ کا حلو حال کہ ہم جب پورن بحمد سے اے باؤ تب ہم یہاں کے اسثانی نیتی لاغو کر باؤ 1932 سے لاغو کر باؤ اور باہری کو ہٹے باؤ یہاں سے کھے دڑ باؤ لیکن پھر تو وہی بھاسا پر جا رہا لی اور مگھی لارہا لی آج ہم یہ جھارکنڈ میں پورا یہ اندولن کرے تھے آوے والا دین میں رانچی جباؤ رانچی میں تورہ بادہت کر باؤ اگر نئے مان بے تو کورسی پکہر کے تورہ گھیج کے اتار باؤ اور یہ نائے چلے دے باؤ تو اور منمانی یہ نائے چلتا ہمرین اگدام مگرے ہوگے لیوں ہیں تورہ ہر حال میں ایک کھوڑ تھا بھاسا یہاں لاغو کرے پارتا ہو ہمارے بھاساں لاغو کرنے کے لیے اور مگھی بھاسا کو ہٹانے کے لیے ہم لوگ آج دیرے سکل پہ لیے ہیں اور اگر یہاں اس تھانی نیتی لاغو نہیں ہوتا ہے تو ہمارے بھچے کا فریش انتار میں جائے گا ہمارے جو جھارکنڈ کا جو سپنا تھا جو سکار ہونا تھا جس کے لیے رات یہ الگ ہوا وہ سپنا سکار میں ہوا یہ بہت ان کا غلط پہ سان کو رہا ہے ہمارے بھاسا ہمارے باپ دادا بھی بھولے ہیں کہ ہم لوگ مگھی بھاسا نہیں جانتے یہ ناغو ج کے دین میں مگھی بھاسا بھاسا بھی ہمارا پرخان آف چوتہ جیلہ میں آئی سی کے اندولت کے لیے چترہ جیلہ پرخان میں ہم لوگ سبھی پہنچو پہنچات کے ماں بہنوں نظران ساتھوں لوگ صبح سے چار بجے تک پرخان مخالے میں راجبال کے نام سے ماں کو ہم لوگ لے کا اپن دینے کے لیے ہم لوگ ویڈیو میڈم کے پاس پہنچے ہیں اور دھوک سے ہی کھانا پڑ رہا ہے ہم لوگ صاحب پورا پتھل گڑڈا کے نہی چترہ جیلہ کے واشی شب ہیں جو کی ہمارے جیلہ میں جو حیمن سرکار ہیں وہ بھوچپوری مگھی اور اردو کو لاغو کر دیئے ہیں اور ہم لوگ کوئی بھی نہیں چاہتے ہیں کہ اس بھاسا کو چترہ کو مگھی بھاسا دے کر یہ جھارکھن سرکار یہ جو نیتی ہے نشطیت روپ سے یہ گلت ہم لوگ مانتے ہیں اور آج اسی کے بیروض میں 1932 کا ختیان لاغو ہو چترہ سے مگھی ہٹائے جائے اسی کے بیروض میں آج ہم لوگ آج ہم ان کے مگھی بھاسا سے ہم ان کے بال بچہ کے محبش آگی نہ ہو اور لے خلے پاہری افسر سے تخالی کر لے جھارکھن سرکار اور جھارکھن سرکار خوش میں آ خوش میں آ ایک ایسا خانی پدارت راج ہے جو پورے 40% پورے دیش کو سپلائی کرتا ہے پھر بھی ہمارے جھارکھن کے لوگ آج یہاں پہ بے روزگار ہے اس لئے سرکار سے میں مانگ کروں گا جھارکھن واسی مانگ کر رہے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے آسٹھانی نیتی لاغو ہونا چاہیے 1932 ختیان لاغو ہونا چاہیے تاکہ یہاں کے نوجوہکوں کو نوجوہکیوں کو روزگار ملے اور بھٹکے نہ یا تو جھارکھن میں جتنے بھی کال فیلڈ چل رہا ہے آنے والا سمیہ میں ہم لوگ مر میٹ کر کے وہ سارے چیز کو بند کرانے کا کام کریں گے